آج صرف 200 روپیز میں ہم فرنٹ لوڈ واشی مشین کے ان ڈیمپرز کو یا آپ کہہ سکتے ہیں شاک ابزاربر اور کچھ لوگ ڈیمپرز بھی کہتے ہیں تو ان کو رپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ رپیر ہو سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ نارملی جو ہے وہ لوگ اس کو رپیر نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اس کو 200 روپیز میں رپیر کریں گے ان شاک ابزاربر کو رپیر کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ان کی آج میں سپیشل ٹیکنیک بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیسے رپیر کرنا ہے لیکن ان کو رپیر کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس واشی مشین کے اندر اس وقت کیا پرابلم چل رہی ہے فرنٹ مشین جب بہت زیادہ وائبریشن کرتی ہے اور ہلتی ہے بعض دفعہ اس کے گرنے کے چانس بھی ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ ہوتا ہے جی اس کے ڈرم کی وجہ سے جب اس کا ڈرم بہت زیادہ ہلتا ہے تو تب یہ پرابلم آتی ہے تو دیکھیں یہاں پر اس مشین میں کیا ہوئے کہ اس کے جو سپرنگز ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے سپرنگ جو ہیں وہ بنا کے لگائے گئے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ سپرنگ ہے یہ کافی زیادہ وہ ٹینشن والے سپرنگ ہیں اس سے موٹے ہیں اور کافی زیادہ ان کے ہیوی سپرنگ بنا کے یہاں پر لگائے گئے ہیں لیکن دوسری سیٹ جو ہے وہ بھی کافی ہیوی ہے تو کیا کوشش کی گئی ہے یہ جو مشین ہے اس کی وائبریشن کو کم کیا جا سکے لیکن اس کے سپرنگز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ سپرنگ جو ہے وہ کافی نرم ہوتا ہے اور یہ اس کے وائبریشن کا اتنا تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس نے جو ہے وہ مشین کے اس ڈرم کو اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے اس نے واپس لے کے آنا ہے مشین کی جو وائبریشن ہے اور جب ڈرم اس طرح سے ہلتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے لگائے گئے ہیں جی شاک ابزاربر یہ جو شاک ابزاربر ہیں یہ اس کے اریجنل ابزاربر ہیں جبکہ ان کی جگہ جو ہے وہ دوسری اس میں لگا دی گئے ہیں تو پھر بھی مشین نے وائبریشن کرنا جو ہے وہ بند نہیں کیا ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اصل کہانی کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ اگر اس کے اریجنل دیکھے جائیں تو دیکھیں جی یہ بالکل نرم ہو چکی ہیں اور دیکھیں فریلی جو ہے وہ اس کے اندر موف کر رہے ہیں ان کو اس میں تھوڑا ٹائٹی موف کرنا چاہیے اسی طرح سے ہمارا پاس ایک اور سیٹ موجود ہے دیکھیں سیٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بھی میں نے ایک مشین سے نکالے تھے اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ اس میں نرم ہو چکے ہیں تو آج ان ڈیمپرز کو یا شاک اپزاربر کو ہم کیا کریں گے ریپیئر کریں گے تاکہ ہم دوبارہ اس مشین میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ بھی دیکھیں گے اور یہ پروپرلی ریپیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اب دیکھیں گے کہ اس ڈیمپر کو یا شاک اپزاربر کو ہم نے کیسے ریپیئر کرنا ہے تو دیکھیں اس کو میں نکال لیتا ہوں پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اوپر والا اس کی باڈی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اندر یہ بوش ڈالے ہوئے ہیں دیکھیں رنگ سا اور یہ دیکھیں بوش یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہے ہیں میرے خلی میں یہ ٹوٹ گیا ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ نکال لیں گے اور ان کی جگہ ہم نئے بوشیز بنائیں گے تو دیکھیں یہ پہلے نکلتے کیسے ہیں تو ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ رنگ جو ہے وہ باہر آ جائے گا تھوڑا سی اس کو ہم پریس کر لیں گے یہ دیکھیں نیچے چلا گیا یہ ٹوٹ گیا ہوئے جی کمل طور پر تو اس کو رنگ کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں باقی کا یہ جتنا بھی بوش ہے اس کا تمام مٹریل جو ہے دیکھیں وہ ٹوٹ چکا ہے تو یہ ویسٹ ہے تو اس کو صاف کر لیں گے اس کی جگہ نیا یہ بوش بنا کے لگائیں گے تو دیکھیں یہ آلڈیڈی جو ہے وہ ایک ہم نے جو اس کو صفائی کر دی ہوئی ہے تو اب اس کی جگہ نیا بوش بنے گا کباک mindset کباک موسیقی 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 اس کے پاس پسید جوگ مطور بے من کے ل quero مطور دوسرا ہموں میں نے اسے کے لئے ہمیں تو آپ نے دیکھا کہ ان شاک ابزارور کو ہم نے 200 روپیز میں جو ہے وہ اس کو فکس کر لیا تو دیکھیں اب ہم جب اس کو زور دیتے ہیں تو دیکھیں ایک اچھی خاصی پاور جو ہے وہ بندے کے لگتی ہے ان کو پریس کرنے کے لیے پھر یہ دیکھیں دوسرا بھی اسی طرح ہی ہے تو دیکھیں تو جب اس کے اوپر مشین آ جائے گی تو پھر اسی طرح سے زور کے ساتھ یہ جو ہے وہ کام کرے گا ان کو ہم مشین کے اندر انسٹال کر دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ پروپرلی کام کر رہے ہیں کام کریں دیکھیں دیکھیں گے موسیقی شاک ابزارگر جو ہیں وہ مشین کے اندر انسٹال کر دی ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس وقت اس کی جو دیکھیں مومنٹ ہے مشین کی ڈرم کی یہ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے اور نیچے کی طرف جو پریس کرتا ہوں تو یہ کافی زیادہ زور سے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مشین جو ہے وہ وائبریشن کم سے کم کرے گی اور گرنے کے چانسز اور ہر چیز یہ ٹھیک ہو چکی ہے تو ٹو ہنڈرڈ روپیز میں یہ ہمارا کام کپلیٹ ہو گئے